یومِ عاشرہ کا روزہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یومِ عاشرہ کے روزے گجشتہ سال کے گناہوں کا قفارہ بنا دیں گا یہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بعد عزا جب رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عاشرہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے عز کیا کہ یا رسول اللہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں فعب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اگلے سال آئیں گا تو انشاءاللہ نوہی تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی حسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یومِ عاشرہ کے روزے کے ساتھ نوہی یا گیاروہی تاریخ کا روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے لیکن اگر کسی نے عاشرہ کا روزہ رکھا تو بھی حرج کی بات نہیں نیز حدیث بالا سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کو حرموں کے پر یہود اور نسارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے